دکتہ احسار کیا ہے اور کہا ہے کہ دو لاکھ اٹھارہ ہزار گھر مکمل تباہ ہو گئے ہیں جبکہ چالسہ اٹھاون ہزار کو نقصان پہنچا ہے غیر ملکی خبر اجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارے نے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں سلاب کے باعث جانی اور مالی نقصان پر افسوس ہوا عالمی ادارے نے کہا کہ گزشتہ دو ہفتوں میں دو لاکھ اٹھارہ ہزار مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں